ملکم ٹو دہ ہاؤس اف انٹرٹینمنٹ آج ہم آپ کو بتائیں گی پچھلے دس سالوں کے بہترین ڈراماس جو یقیناً آپ یادوں دیکھ چکے ہوں گے یا پھر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور دیکھیں گے شروع کرتے ہیں ڈراما سیریل داستان سے جسے سمیرہ فضل نے لکھا اور حسام حسین نے دارک کیا اس ڈرامے کو مومنہ دورید نے پروڈیوز کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں سنم بھلوچ سمینہ پیرزدہ، سبا کمر، احسن خان، فواد خان، مہرین راہیل، آفان وحید، سبا حمید، تانیال رہیل اور دیکھر ادکار شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی رضیہ بٹ کے نوول بانو سے ماخوز کی گئی ہے اور اس ڈرامے کی کہانی تقسی میں ہندوستان سے پہلے کی ہے جہاں لوگوں میں محبت ہی محبت تھی مگر پھر وطن کے بٹواروں نے لوگوں کے دلوں میں بھی تراریں ڈال دیں اس ڈرامے کا مرکزی کردار بانو ہے جو اپنی زندگی عام سے انداز میں گزار رہی تھی مگر پھر تقسی میں ہندوستان نے اس کی زندگی کی کہانی کو ہی بدل کر رکھ دیا اس کی محبت سے اسے جدا کر دیا جبکہ زندگی میں اسے کئی ایسی چیزوں کو دیکھنا پڑا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس ڈرامے میں سبا کمر کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل اور رنگ ریزہ کی مین کاس میں سجل علی، نومان اجاز، سنہ فخر، بلال عباس خان اور دیگر ادھاکار شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ساجی گل نے لکھی جبکہ ڈرامے کو کاشف نسار نے ڈارک کیا ڈرامے کی کہانی ایک شاعر اور عدیب کے گیت گھومتی ہے جسے ایک فلم سٹار سونیا حسین سے محبت ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی یہ محبت اور اس کا طور طریقہ اس کی بیٹی کے لیے ایک عملی نمونہ ہے اور وہ اپنے باپ کو ہی آئیڈیل مان کر اس کی راہوں پر چل پڑتی ہے مگر باپ کو اس کی یہ تبدیلی ہر کس پسند نہیں آئے گی ڈرامے میں بلال عباس کا کردار انتہائی معصومانہ ہے جبکہ دوسری طرف سجل علی کا کردار سسی کے روپ میں بہت خوبصورت اور مضبوط ہے جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی خود اعتمادی کا تعلق اس کی جن سے نہیں بلکہ اس کے ماحول پر ہے اس ڈرامے میں معاشرے کی کئی تلخ حقیقتوں کو بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ڈراما سیریل ہم سفر ڈراما سیریل ہم سفر کو کون نہیں جانتا اس ڈرامے کو فیرت اشتیاق نے تحریر کیا جبکہ سربت خوست نے اسے ٹارک کیا ڈرامے کو ایم ڈی پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا اور اس کی مین کاس میں فواد خان، ماہرہ خان، نفین وکار، اتیکہ اورو، بہروز سبزواری، ہنہ بیاد، سپا فیصل اور دیگر شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایک جوڑے کے گیت گھومتی ہے جن کے پیچھ کئی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کو پھیلانے والے ان کے اپنے ہی ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے محبت کرتا دیکھ نہیں سکتے مگر پھر بھی ان دونوں کو جدا کرنا ممکن نہیں رہتا اور زمانے والے اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اس ڈرامے میں فواد خان اور ماہرہ خان کی اداکارے کے علاوہ ان کی آن سکرین کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل خدا اور محبت پاکستان کے نام پر اور بہترین لکھارے حاشم ندیم نے لکھا ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ ڈرامے کی ایک نہیں بلکہ دو سیزن پہلے ہی بن چکے ہیں جبکہ تیسرے سیزن کی بھی چلت آمد متوقع ہے اس ڈرامے کو جویلیا سعود نے پروڈیوس کیا جبکہ ڈرامے کی سٹاکاسٹ میں امران عباس، سادیا خان، کپرا خان، سلمان شاہد، فردوس جمال، خالد بھٹی، شفقت چیما، فزیلہ کازی اور دیگر اداکار شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی دو محبت کرنے والوں کی گیت گھومتی ہے جن کے درمیان میں مذہب اور معاشرے کی دیوار آ جاتی ہے لڑکی کا باپ مولوی ہونے کی حیثیت سے ایک امیر زادق کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں جبکہ لڑکے کے گھر والے بھی مولوی صاحب کی بیٹی کو بہو نہیں بنانا چاہتے ایسے میں دونوں ہی ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے رہتے ہیں مگر حاشم ندیم کے ڈراماز کی ہیپی اینڈنگ یہ تو ممکن نہیں اسی لیے اس ڈرامے کا سسپنس ابھی تک باقی ہے اور ڈرامے کی تیسرے سیزن کے بعد بھی شاید لوگوں کا اس ڈرامے سے دل نہ بھرے ڈراما سیریل علف اللہ اور انسان ڈراما سیریل علف اللہ اور انسان زندگی کے کئی سبق سکھا دیتا ہے اس ڈرامے کی بینکاس میں میکال ظلفکار، اشنا شاہ، شہزاد شیخ، قبرہ خان، امران اشرف، سنہ فخر اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈرامے میں سنہ فخر اور اشنا شاہ نے ایک دوائف کا کردار ادا کیا جو زمانے کی گندگی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے مگر پھر بھی ہمیشہ قصوروات ٹھہرائی جاتی ہے جبکہ قبرہ خان نے ایک امیر زمدار کی بیٹی کا کردار ادا کیا اور امران اشرف نے ہمیشہ کی طرح کچھ منفرد کر دکھایا وہ ایک خواجہ سرہ کے روپ میں نظر آئے اس ڈرامے میں کئی کہانیاں دکھائی گئی ہیں جو ایک کے بعد ایک کر کے ایک دوسرے سے جڑتی جاتی ہیں ڈراما سیریل شہر زاد ڈراما سیریل شہر زاد عمیرہ احمد کا تحریر کرتا ایک خوبصورت ڈراما ہے جسے ڈریکٹر سلمت سلطان خوست نے ڈریک کیا جبکہ ڈرامے کے پروڈیسر عبداللہ قادوانی، اسد گریشی اور مومنہ دورید ہیں اور ایسا شاید پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں بہت کم ہوتا ہے ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں ماہرہ خان، محب مرزا، میکال ظلفکار اور تیکر ادکار شامل ہیں ڈرامے میں فلک ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں کے بیچے بھاگتی ہے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں یہ ہر وقت کسی نئی چیز کی تلاش میں رہتی ہے اور پھر ایک دن زندگی کی حقیقت کھوچنے چل پڑتی ہے جس سے اس پر ایسے ایسے راز آشکار ہوتے ہیں کہ وہ دنگ رہ جاتی ہے ڈرامے میں ماہرہ خان کی ادکاری کو بے حد پسند کیا گیا اور اگر آپ تصوف سے متعلق کوئی ڈراما دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ڈراما سیریل دورے شہوار ایک بہترین ڈراما ہے جبکہ اسی طرح کے پاکی ڈراماز کے بارے میں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے ڈراما سیریل پیارے اصل ہر ایک پاکستانی کا پسندیدہ ڈراما ہے جسے پاکستان کے مشہور رائٹر خلیل الرحمن کمر نے تحریر کیا اور یہ ڈراما حقیقی زندگی کے واقع پر مبنی ہے اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈارک کیا جنہوں نے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی کمال ڈائریکشنز دی تھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں ہمسہ علی اباسی، آہزہ خان، سنہ جاوید، سوہائی علی عبرو، سبا حمید اور تیکر ادھکار شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے گیت گھومتی ہے جس کی شخصیت تو بہت مکمل ہے مگر اس میں زیادہ خود اعتمادی نہیں ہے اس ڈرامے کا نام پیارے افضل اس لیے رکھا کیا کیونکہ یہ لڑکا خود کو ایک لڑکی کی طرف سے خود ہی خط لکھتا ہے اور خط کا آگاز لفظ پیارے افضل سے کرتا ہے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اسے روز ایک لڑکی خط لکھتی ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے اس ڈرامے میں ہمسہ علی اباسی کی ادھکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل خانی ڈراما سیریل خانی شاید سال 2017 اور 2018 کا بہترین ڈراما تھا جس نے لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے سنہ چاوید، سمن انساری، محمود اسلم اور فیروز خان شامل ہیں اس ڈرامے میں ایک ایسے انسان کی محبت کی کہانی دکھائی گئی ہے جو پہلے تو بہت زدنی اور لاعبالی تھا مگر ایک لڑکی کی محبت نے اسے بتل کر رکھ دیا اس ڈرامے کا او اس ڈی راحت فتح علی خان نے گایا جس نے لوگوں کو جذباتی کر دیا اور کئی لوگ ڈراما دیکھ کر رونے پر مجبور ہو گئے خاص کر ڈراما سیریل خانی کے ڈائلوگز لوگوں میں بہت مقبول ہوئے اور ان کے ڈائلوگز پر کئی ویڈیوز بھی بنائی گئیں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے ڈرامے میں ہیرو ہیروین کو محبت کرتے نہیں دکھایا گیا مگر پھر بھی ان کی کیمسٹری ایسی تھی کہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور دونوں کے درمیان ہونے والی کیمسٹری کو ان کی آنکھوں کے ایکسپریشن سے دیکھا جا سکتا ہے ڈراما سیریل الیف ڈراما سیریل الیف تصوف کے حوالے سے ایک بہتری ڈراما ہے جسے ہمیشہ کی طرح عمیرہ احمد نے لکھا جبکہ ڈرامے کو حسیب حسن نے کمال خوبصورتی سے ٹاریکٹ کیا ڈرامے کی سینیمیٹوگرافی ایسی ہے کہ دیکھنے والے دات دیئے بغیر نہیں رہ سکتے اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ ڈرامے کی کچھ شیوٹنگز پاکستان کے باہر یعنی ترکی میں بھی کی گئی ہیں ڈرامے میں امیرہ احمد نے زندگی کی کئی حقیقتوں کو آسان الفاظ میں بیان کر دیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے آپ ہر وقت کسی خواب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مگر خواب پورا ہونے پر بھی چین نہیں آتا تو اس ڈرامے میں آپ کے کئی سوالوں کے جواب موجود ہیں اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں ہمسہ علی عبازی منظر زہبائی سجل علی کپرہ خان احسن حان سلیم میراج عثمان خالد بٹ پہلاج حسن سطف کمل یشما گل لبنا اسمل اور دیگر کئی ادکار شامل ہیں کیونکہ ڈرامے میں کئی ایک کہانیاں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہیں ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی نہ ہی پیار محبت کے ڈرامائی منظر اور نہ ہی اکشن سے بھرپور کوئی سین مگر پھر بھی ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی نے کئی لوگوں کے دل جیت لیے بلکہ لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا کیونکہ ڈرامے کی کہانی ہی موشے کے ایسے طبقے کے بارے میں تھی جس کی زندگی میں رونے کے سوا کچھ نہیں ڈرامے کی کہانی ایک ذہنی طور پر ماذو شخص کے بارے میں تھی جبکہ اس طرح کے نون کمرشل موضوع کو اتنا دلچسپ بنانا ایک بہترین رائٹر کا کام ہے جو فائزہ افتخار ہیں اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں اکرہ عزیز، امران اشرف، اسمہ عباس سید جبران، امارہ بٹ کاشف محمود، منظر عارف، زیب رحمان اسمت اقبال، نور الحسن اور دیکھر کئی اداکار شامل ہیں ڈرامے میں امران اشرف نے بھولے کا کردار ادا کیا جو شاید کئی سالوں تک لوگوں کو یاد رہے یہ تھی ہماری ٹاپ ٹن ڈراماز کی لسٹ اگر پھر بھی کوئی ڈراما ہم سے مس ہو گیا ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی ڈائے کا اظہار ضرور کیجئے گا